اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہر میں موجود ہوں کہاں پہ آپ پیشے مناظر دیکھ رہے ہیں خوبصورت اونٹھ اور چولستانی گاڑیاں یہ خوبصورت گاڑیاں یہ گاڑیاں نہیں یہ شیر ہیں چولستان کے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ بنٹھار کی قریب گداشاہ کا جو میلا ہے میں سمجھتا ہوں امن کا بہت بڑا پیغام ہے چولستانوں کے لیے ریویلوں کے لیے بہت اچھا میسج ہے یہاں پہ میں دو روز سے ہوں اور بہت مزا رہے ہیں لوگ یہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ اونٹھوں کی ریش بھی ہے اونٹھوں کی دمال بھی نیکنوں کو مل رہی ہے کبڑی بھی ہے اور یہاں پہ جو اسٹال لگے ہوئے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اسٹال نہ لگے ہو یہاں پہ ہم نے جب لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ بہت ہی زبردست یہ میلا ہوتا ہے یہ پہلی سال سے یہ میلا لگ رہا ہے اور ہر سال جس کے اپنے ہی رنگ ہوتے ہیں جو اس کے پیس حوان ہے ستفراج چاد صاحب ہیں اور جو بھی گدی نشین ہیں یہاں پہ تشریف لیاتے ہیں اور مریدین سے محبت اور عقیدت کا تسلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور یہاں پہ مریدین کے لیے لنگر کا بڑے بسی انتظام ہوتا ہے اور جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بکرے کا اور بڑا ہی میں کہتا ہوں کہ بڑے ٹیسٹی بکرے اور کوکی بھی تیار کی جاتی ہے چولستان کی جو خاص روٹی ہے اور اس کے علاوہ جگہ جگہ جب اسٹال لگے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اتنے خوش ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ خوش ہیں چولستان میں ایک دور دراز علاقے میں جب میلہ لگتا ہے تو یہ میلہ ہمارے لیے روزی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میلے ہونے چاہیے اور اس میلے کی جو سب سے بڑی بات ہے اس میلے میں کوئی جوا نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کوئی خواجہ سرار نہیں ہے کوئی خاتون نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس میلے میں چولستان کے جو فنکار ہیں جب وہ اپنے خوبصورت رنگ بھیرتے ہیں چولستان میں تو بات ہی اور ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے اس کے علاوہ چولستان کے فنکاروں کے علاوہ یہاں کے جو مقامی فنکار ہیں سندھ پنجاب کے جو بڑے فنکار ہیں یہاں پہ تشریف لیاتے ہیں اور اپنے فن کا مزہرہ کرتے ہیں خوب داد وصول کرتے ہیں یہ جو میلہ ہے چار روز کا میلہ ہوتا ہے سالانہ ارس ہوتا ہے اس ارس کی تقریب کے ساتھ میلے کا اعتبام کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان تھے جب یہاں پہ دنیا آتی ہے لوگ آتے ہیں تو چولستان میں خوبصورت منظر ہوتا ہے اور کہیں گوپے آباد ہوتے ہیں یہ گوپے شاد ہوتے ہیں تو جب یہ میلہ لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ روحی ہس رہی ہے خواجہ غلام فرید کی جو روحی ہے وہ شاد و آباد ہو جاتی ہے ایک دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس روحی میں خواجہ غلام فرید واپس آ گئے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحی کا جو میلہ ہے روحلوں کا جو میلہ ہے یہاں کے لوگوں کا جو میلہ ہے بہت اچھا میلہ ہے اور یہاں پہ جو انتظامات کیے گئے ہیں بہت ہی وسیع اور عالی انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ جو آنے والے معزز مہمان ہیں ان کے لئے خوبصورت انتظام ہے جو شہیکین ہیں جو عقیدت مند ہیں ان کے رہنے کے لئے بہت اچھا انظام ہے میں اپنے بھائی پیارے بھائی منظور احمد شارع عمر بخشار کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی محبت سے ہم یہاں پہنچے ہیں اور ان کی محبت سے نہ جانے کتنے لوگ یہاں پہ میری طرح آ رہے ہیں اور یہاں پہ عقیدت اور محبت کا جو سما بندہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میلا ہے بہت ہی اچھا میلا ہے پاکستان کا اچھا میلا ہے میں یہاں کی انتظامیہ کو اور مرشدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں انہوں نے خوبصورت میلا کروایا